مہاں باپ نے رابطہ رکھنا ہو تو کیسے رکھیں مہاں باپ سے جیسے ہم رکھتے تھے کہ پانچ بجے گھر آجانا یا دو بجے بار واپس آجانا مہاں باپ کو پتا ہوتا تھا کہ بچہ کہاں گیا ہے کب آئے گا اور اگر نہیں آیا تو پھر وہ اپنے ذرائع استعمال کیا کرتے تھے لیکن آج کل تو مہاں باپ کو پتا نہیں ہوتا کوئی پتا نہیں وہ فون کرتے ہیں اگر وہ اگر ان کو اگر گھر نہیں آنا ہے وہ فون سوچ آف کر دیتے ہیں اور نہیں آپ نے نہیں فون کیا میری بیٹری دیڈ تھی وہ اسکیوز بناتے ہیں کہ میں اس لیے گھر نہیں آیا کیونکہ میری بیٹری دیڈ تھی پہلے بھی ہم جہانے تھے ہم ہی بچے تھے کوئی موبائل نہیں تھا ایک گھر میں فون ہوتا تھا جہاں ایک دکان میں ہوتا تھا تو کام چلتا تھا اب بھی انشاءاللہ چل سکتا ہے بچے اکثریت بچے اس کا نجاز فائدہ اٹھاتے ہیں اچھے بچے جو ہوتے ہیں سمجھدار مام پہ جن کو تربیہ دیتے ہیں وہ اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں بار اکثریت یہ نقصان دے ہیں میرے خیال میں لوگوں نے اپنے بچوں کو موبائل دے رکھے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں صحیح بات ہے جی جی دے دینا چاہیے ایک بارک ہے ایک گیارک ہے تو کسی کے پاس بھی نہیں نہیں جو ماں باب یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتے ہیں پھر بھی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے نہیں رابطہ وہ تو چھوٹے ہوتے ہیں جب بڑا ہو اٹھارہ بیس سال کا ہو پھر ظاہر ہے کہ چلو کام کا چیز ہے لیکن بچوں کو نہیں دینا چاہیے بچے یا تو سکول میں ہوتے ہیں یا مسجد میں ہوتے ہیں یا گھر پر ہی ہوتے ہیں رابطہ چھوٹے بچے دوسرا فون میرے کار لگا ہوا ہے اور بچے کو بڑا سویرہ چھوڑنا ہو آپ پسانا کار میرے ساتھ تو کی پرابلم ہو سکنی جب آپ پندرہ سولہ سال کے تھے تو آپ کے پیرنٹ صاحب سے رابطہ کیسے کرتے تھے اس وقت سادے زمانے تھے لیٹر کے ذریعے ہوتا تھا یا گھروں میں ٹیلی فون لگے تھے ہم ہی بچے تھے کوئی موبائل نہیں تھا گھر میں فون ہوتا تھا جائے دکان میں ہوتا تھا تو کام چلتا تھا اب بھی انشاءاللہ چل جگتا ہے بچے اکثریت بچے اس کا نجاز فائدہ اٹھاتے ہیں اچھے بچے جو ہوتے ہیں سمجھدار ماں پہ جن کو تربیہ دیتے ہیں وہ اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور اکثریت یہ نقصان دی ہے میرے خیال میں کیونکہ یہ موبائل فون بچے لوگوں کو دینے سے وہ لوگوں کو پڑھائی کیا بھی خطرہ ہوگا اور اور فرینڈ بگرہ کا ساتھ ہے ہوت ٹائم میں چارٹنگ کرنے کے کرنے سے لے جائے گا اسی لئے ہم نے سوچا بچے لوگوں کو موبائل دینا چاہیے نہیں چاہیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کے بعد موبائل ہے آپ اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چل سکتا ہے میرا بچہ اس وقت کس حالت میں ہے اور کہاں ہے نہیں یہ تو پہلے آج پندر سال پہلے کیسے چلا تھا اسی وقت تو چل سکتا تھا ابھی بھی چل سکتا ہے ابھی تو راستہ کیرپل ہو اور بچے لوگوں کو بھول دینا تو ہمارے خرم میں کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن موبائل دینا ضروری ہے لیکن آفٹر 18 سال کا بات اور 16 سال کا بات جو سمجھے گا وہ موبائل کیا کیا ہے ہم نے یہی سے چاہیں ضرورت ہے یا فیشن ہے ضرورت ہے فیشن کی باتیں اب ختم ہوگی اس وقت تھا فیشن جب 50 آرمے کا موبائل تھا یہ جو نیت نے موبائل چینج ہوتے ہیں ٹون چینج ہوتی ہیں پھر ان کے کور چینج ہوتے ہیں یہ سارا فیشن نہیں ہے کیا فیشن کے ساتھ ضرورت بھی بانگی ہے نا جس زمانے میں موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے بچے لیٹ ہوا کرتے تھے تو ماں باب کیسے ان سے رابطہ کرتے ہیں اس زمانے میں یہ وارداتیں بھی نہیں تھی اس زمانے میں یہ چیزیں بھی نہیں تھی چوری چکاری بھی نہیں تھی اور یہ آپ کو پتہ ڈکیتی ہیں کیسے ہو رہی ہیں یہ بھی نہیں تھی اس زمانے میں لیکن بچوں کے پاس موبائل ہو تو وہ ڈکیتی یا چوری کیسے روک سکتے ہیں نہیں بچہ بتا تو سکتا ہے نا کہ میں آج بس لیٹ جیسے میرا بچہ ہے ایک دن لیٹ آیا اس کے پاس موبائل نہیں تھا ہم پریشان تھے کیوں یہ کیا ہوا لیکن آگے وہ کہہ رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو آیا تھا ٹرائفک مند تھی کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہے وہ جاتے ہیں سکول تو کوئی ایسا ٹائم ہو جاتا ہے کہ ان کا بتانا بہت ضروری ہوتا ہے تو موبائل ضروری ہے ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے عادی کر دیا ہے بچوں کو اس چیز کے لیے اس کی وجہ کہ جب موبائل نہیں تھے تو کیا زندگی نہیں تھی موبائل آنے کے بعد زندگی شروع ہوئی ہے ہمارے بچپن میں ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی لیکن کیا ہم نے ہمارے والدین کے ساتھ کونٹیکٹ نہیں کیا میرے خیال سے زیادہ بہتر زندگی تھی جب موبائل نہیں تھے آج جتنا بھی مافیا ہے اس کی وجہ موبائل ہے جتنا پاکستان میں جو کرپشن اور جو ایک سسٹم ہے مافیا کا وہ سب کا سب موبائل کی وجہ سے ہے بچے بحراروی کا شکار موبائل کی وجہ سے ہیں اگر آپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ بچے کسی اچھے رستے پر چلیں تو ان کی ایج کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس چیز کو ان کو دیں یہ کے لیے رابطے کے ہاتھ تک ٹھیک ہے لیکن بچے پھر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں فائدے بھی ہیں نقصان ہوئے ہیں اس کے لیے فائدہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کا بچہ گھر سے باہر ہے آپ پتہ لگا سکتے ہیں وہ کدھر ہے تو اگر آپ اس کو پکنا چاہتے ہیں تو وہ بول رہا ہے کہ میں ابھی عالم رکھ روڑ پہ ہوں ٹھیک ہے تو آپ بولیں اس کو آپ کون سی شعب کے بارے ہیں میں وہاں آ رہا ہوں میں آپ کو وہاں سے پکا رہا ہوں میں بھی عالم رکھ روڑ پہ ہوں اگر آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں کیا موبائل فون کی اس حد تک انسانوں کو ضرورت محسوس ہونے لگی کہ مسجدوں کے اندر بھی موبائل فون لے کر آنا پڑتا ہے اس موبائل فون نے عبادت کرنے والوں میں خلل ڈالنے کی کوئی قصد نہیں چھوڑی ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی میوسک آ جاتا ہے کوئی گانہ آ جاتا ہے کوئی کیا آ جاتا ہے کوئی سنتا نہیں نماز تو ادھر ایک طرف رہا جاتی ہے ہم پاکٹوں میں آتھ مار مار کر اس کو سنتے ہیں کہ آپ کریں یہ کریں جب جنازے میں جاتے ہیں یہ ٹن ٹن مولوی صاحب آگے پڑھ رہتے ہیں جنازہ پڑھا رہے تھے ہیں پیچھے کوئی ادھر ٹون ٹو ٹان ٹرک لگا ہوتا ہے بالکل ٹوٹل غلط ہے انکسپٹیپل کیونہ آپ نے رائے سب کی یقصہ ہیں مگر اکثریت نے اپنے بچوں کو موبائل دے رکھے ہیں کہیں کول او فیل کسی تضاد نے تو نہیں ہماری نصروں کو برباد کر رکھا میری رائے یہ ہے کہ بچوں کو جب تک اچھائی برائی فائدہ نقصان کا شعور نہ آ جائے تب تک ان کو موبائل دینے کی بجائے خود موبائل بن جائیں بچوں کے لیے خود موبائل بن جائیں ان کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ بچے صدر جائیں بیٹے کو باپ اور بیٹی کو ماں جیسی فرنڈز مل جائیں تو ہماری نسل سور جائیں اپنے میزبان ایم ایم عالم کو اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجئے ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی